اسلام علیکم دوستو دوستو دریائے چناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ دریائے چناب کا منظر ہے پانی ابھی ایک طرف ہے سارا ہم اس وقت ملتان جا رہے ہیں دوستو ویاری ابھی آنے والا ہے ویاری سے بھی گزر کے ہم ملتان جائیں گے آپ کو یہ پورا رستہ دکھائیں گے دوستو اس رستے کی خاص بات یہ ہے کہ دو ہم ریلوی جنکشن کو کراس کریں گے ایک یہ ابھی بس چل پڑی ہے یہ اس وقت آپ دریائے چناب دیکھ رہے ہیں سوکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو پانی ہے اس کو بند ڈال کے ایک سائیڈ پر کٹھا کیا ہوا ہے یعنی میری لیفٹ سائیڈ پر سارا پانی ہے یہ رائٹ سائیڈ والی سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں پورا اس وقت چناب سوکھا پڑا ہے اس میں کوئی وہ جو عبادی ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے بڑی دور دور تک جو لوگ اپنے بین سے چرانے کیلئے آتے ہیں کافی مقدار میں پانی ہے کچھ کچھ جگہ پہ پانی نا ایک رستہ سا بنا کے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے رستہ بنا کے پانی گزر رہا ہے باقی اوورال جو پانی کی مقدار ہے وہ کم ہے جب سلاب وغیرہ آتے ہیں یا بارشیں تیز آتی ہیں تو یہ سارے علاقے میں ساری جگہ پہ پانی ہوتا ہے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی یہاں پہ خوشکی ہے کیونکہ سارا پانی ایک طرف اکٹھا کیا ہوا ہے تو یہ دریہ چناب کا ہم نے ایک کلومیٹر والا پل تھا جو کروس کیا ہے دوستو آگے جاتے ہی جب ہم آپ کو ویاری کا ایک جنگشن دکھائیں گے یہ ہم رک گئے ہیں یہاں پہ ٹرین گزرے گی تھوڑی دیر تک دوستو ایک ٹرین یہاں سے گزر چکی ہے پہلے ہی کیونکہ یہ بس بعد میں یہاں پہ پہنچی تھی اور اب اس ٹرین پٹھڑی پہ تھوڑا سا ایشو چال رہا تھا اب وہ ٹرین جب گزری ہے تو انہوں نے مسئلے اپنے بتائیں ہیں پیچھے تو ان مسئلوں کو سال کرنے کے لیے ایک چھوٹا جس کو کہتے ہیں نا منی ٹرین وہ پھرتی ہے اس ٹریک کے اوپر تاکہ کہیں پہ کوئی بھی ریل پٹی کا مسئلہ نہ ہو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے ریل پٹی جو چھوٹا ہی منی ٹرین اس کو کہتے ہیں یہ ابھی راوی جنگشن یہ راوی سے پہلے والا جنگشن ہے یہ گزر رہا ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے دوستو یہ منی ٹرین ہے اس کے اوپر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ارجسمنٹ بھی لگی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی بھی ریل پٹیوں میں مسئلہ ہو تو وہ اس جنگشن کو ہلا کے اس کو کام اس سے لیتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑے حادثے سے جو ٹرین ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے یعنی اگر یہ پیلے دیکھ لیا جائے کوئی بھی اس کو پائلٹ سٹڈی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یہ پائلٹ ٹیسٹنگ کے لیے پہلے بھیڑی دیتے ہیں کہ چک کر لو کہیں پہ پٹڑی کو کوئی ایشو تو نہیں اور جب نہیں ہوتا تو پھر اس پٹڑی کو کلیر کر دیا جاتا ہے گرین سگنل پیچھے دے دیتے ہیں کنٹرول رومز میں جتنے بھی اسٹیشنز ہوتے ہیں پیچھے جہاں سے ٹرین آنی ہوتی ہے تاکہ وہ ایشو معاملات سالو ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ دو پٹڑیاں بنی ہوئی ہیں اور پورا یہ جنگشن یہ دیکھیں دی پوری ایک ٹرین کی پٹی جہاں سے گوزر کے پورا ایک راوی کا جنگشن اس کو کہتے ہیں تو اردگید کی جو عبادی ہے وہ یہاں پر آتی ہے اور یہاں سے ہی اپنا دودھ کا جو سمان کا ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور کافی آگے کام آتا ہے آگے بھی آپ کو ایک جنگشن دکھاؤں گا دوستو اب ہم ملتان جنگشن کی طرف نکل پڑے ہیں یہاں پہ تقریبا جو گیارہ سے بارہ اس کی ہوتی ہیں بوگیاں یعنی بارہ اس کے خانے ہوتے ہیں وہ ساری بوگیاں آپ کو دکھاؤں گا ٹرین گزرے گی ابھی وہاں سے کیونکہ اس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے ہم تب تک وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے ٹرین سٹیشن جہاں سے ساڑھے پانچ بجے وہاں پہ ٹرین گزرتی ہے یعنی ساڑھے پانچ بجے وہ پھاٹک بند کر دیتے ہیں ٹرافک کو روکنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹرین گزرتی ہے یہ ابھی آپ علاقہ جو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ملتان سے پہلے کا علاقہ ہے سارا اس کو پل انیس اس کو کہتے ہیں اور پل پنتالیس بھی آگے آئے گا یہ سارے پل کوئی دریائے چناب پہ بنے ہوئے ہیں اور دریائے چناب کا پانی ہی اس کو سہراب کرتا ہے اور اس کے ساتھ لاہور کی طرف سے آتا ہو دریائے راوی بھی ایک طرف سے ملتا ہے اور اس کی نہریں بھی یہاں پہ ملتان میں ہمیں کافی دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو کچھ ہی دیر بعد ہم اس جنکشن میں پہنچ جائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے لازمی دوستوں اور فیملی رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں وہاں پہ پہ پہنچ کے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا جی ہیں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرین وہ گزر رہی ہے اب یہ ٹرین کی جو بارہ بھوگیاں ہیں اور یہاں سے گزر کے ٹرین دوستو آگے ملتان سے ہوتی ہوئی یہ سندھ میں انٹر ہو جائے گی یہ ملتان جنکشن ہے اس وقت ہم ملتان ریلوے سٹیشن پر کھڑے ہیں یہاں سے گزر کے یہ ٹرین جو جاپ کو چلتی نظر آ رہی ہے بھوگیاں ہم مسافر بھی اندر بیٹھے ہیں پوری آب اتاب کے ساتھ چل رہی ہے پھاٹک کو بند کر دیا ہے ٹریفک کے لیے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو اس کو بیس منٹ پہلے بند کر دیتے ہیں خادثے سے بچنے کے لیے تو یہ دیکھیں بڑی لمبی ہے کافی لمبی ٹرین ہے ابھی پہلی بھوگی گزری تھی تو ابھی اس کی چودمیں بھوگی گزر رہی ہے دوستو یہ اس کی چودمیں بھوگی گزر رہی ہے تقریباً اور اس کے بعد تین بھوگیاں اور ہیں یہ ٹرین گزر جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ وی لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملتان اور ویہاڑی کے جو بھی ہم نے جنکشن دیکھے درائے چناب اور درائے راوی کباب منظر دیکھا اپنے دوستو فیملی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایسی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ